اسلام علیکم دوستو آج نینس کے خسات ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں تین چھوہارے نر چھوہارے جو برون خجور ہوتی ہے جب یہ ہشک ہو جاتی ہے تو یہ چھوارا بن جاتا ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ جتنی خجور میں ہوتی ہے خجور سے زیادہ بلکہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے اس کے اندر پوٹاشیم منرلز کیلشیم سے یہ بھرپور ہوتی ہے جو بھی آپ کو ہڈیوں کی کمزوری کے مسائل ہیں پٹھو کی کمزوری کے مسائل ہیں ہون کی گردش کے مسائل ہیں ان کے لیے یہ بے انتہا مفید ہے یہ تینوں چھوہارے جو میں نے ہاتھ میں پکڑے ہیں ان کی طاقت ایسی ہے کہ آپ دن بر کام کرنے کی وجہ سے جو تھک جاتے ہیں آپ کا سٹیمنہ ہتم ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے سٹیمنہ کو بحال رکھیں کہ آپ جتنا مرضی کام کریں کہ آپ نہیں بلکل بلکل بھی تھکن آپ کے نزدیک نہیں آئے گی اب ہم جو نسکہ تیار کرنے جا رہے ہیں اس کے اجزاء آپ کے سامنے دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ آپ کے گھروں میں عام یوز ہوتی ہے جسے بادام کہتے ہیں بادام آپ نے چار سے پانچ یا تین جتنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں مقدار بتاتا ہوں تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے سبز الائچی سبز الائچی جو ہے اس کے آپ نے دو دانے یوز کرنے ہیں اس کے اندر بھی منرلز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے مو سے بدبو کو ہتم کرتی ہے بہت سارے اس کے بیشمار فائدے ہیں اس کے فائدوں پہ بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اب آپ نے کیا کرنا ہے سب الائچی کا چھلکہ اوپر سے اتار لینا ہے اور اس کے اندر سے جو دانے ہیں وہ آپ نے نکال لینا ہے اور جس چیز میں اس کو بلینڈ کرنا ہے یا کھرل کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے اب یہ چھلکہ جو ہوتا ہے اس لئے پھینکا جاتا ہے کیونکہ یہ اچھی طرح سے کھرل نہیں ہوتا اب ان دونوں اجزاء کو ہم نے کوٹ لینا ہے تو ان کو اتنا کوٹنا ہے کہ یہ موٹا موٹا سا ان کا صفوف بن جائے اب یہ آپ کے سامنے کوٹا جا رہا ہے اور یہ دونوں دونوں اجزاء بھرپور کیلشیاں ہیں یہ ہمارے سامنے دونوں اجزاء بن چکے ہیں اس کے بعد ہم نے اس چھوہارے کو توڑنا ہے کسی چھوڑی کی مدد سے توڑ لیں یا آپ موہ دانتوں کی مدد سے توڑ لیں یا ہاتھوں کی مدد سے توڑ لیں جیسے بھی آپ کو مناسب لگتا ہے تو اس کے بھی چھوہارے کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ نے اس صفوف کے اندر شامل کر لینے ہیں جب آپ اس چھوہارے کو اس کے اندر شامل کر لیں اور تینوں کو یک جا کر کے آپ نے کوٹ لینا ہے اس کی گھٹلی کو آپ نے نکال کے پھینک دینا ہے کیونکہ چھوہارا سخت ہوتا ہے تو اس لئے اس کو ذرا توڑنے کے لئے ایفٹ کرنی پڑتی ہے تو اتنی سی ایفٹ اگر آپ کے جسم کے اندر دوبارہ جوانی کو واپس لے آئے اور تمام کمزوریوں کو ہتم کر لیں تو یہ کوئی ایفٹ نہیں اب یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز آپ کے سامنے ہو رہے ہیں ان تمام پیسیز کو آپ نے کوٹ لینا ہے کسی بھی ہاون دستے کی مدد سے اور ان کو کوٹنے کے بعد یہ بھی ایک پورڈر نما صفوف بن جائے گا پھر آپ نے گرم دودھ لینا ہے دودھ کو آپ نے گرم کرنا ہے ہلکی آنچ پہ جب یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے یہ اجزاء اس کے اندر ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے حسب زائقہ چینی کو ایڈ کر لینا ہے اگر جو شوگر کے مریض ہیں وہ چینی ایڈ نہ کریں وہ بس یہ تینوں اجزاء یعنی دودھ چھوہارا اور الائچی اور بدم ان کا استعمال کریں چینی آپ نے حسب زائقہ اگر چینی نہیں تو شہد کا استعمال کر سکتے ہیں پھر یہ صفوف آپ نے دودھ کے اندر ایڈ کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو دودھ کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ نے ہلکی آنچ پہ دودھ کو بوائل ہونے دینا ہے یاد رکھیں اس کو ہلاتے رہنا ہے ہلانے سے یہ ہوگا کہ یہ نیچے لگے گا نہیں اور اگر آپ کا دودھ ایک کلو ہے تو اتنی دیر تک آپ نے اس کو بوائل کرتے رہنا ہے جب تک کہ یہ آدھا کلو نہ رہ جائے تو یہ جی آپ کا نسخہ تیار ہو گیا اب آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے زیادہ تھنڈا نہیں اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ آپ کے پینے کے قابل ہو جائے نیم گرم ہو جائے تو آپ نے اس کو کسی برتن میں ڈال لینا ہے کپ یہاں گلاس میں تو اس کو پھر آپ نے رات کے وقت استعمال کیسے کرنا ہے اس کا جو اندر اجزاء ہیں یہ بھی آپ نے یوز کرنا ہے ان کو پھینکنا نہیں رات کو جب آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھا لیں نا شام کو اور رات کے وقت سونے سے پہلے یعنی نو ساڑھے نو بجے عمومن لوگ سوتے ہیں تو یہ ایک کپ جو ہے آپ نے پی لینا ہے اس کو روز کی روٹین بنا لیں ایک ہفتے کے اندر بلکہ ایک ہفتہ تو بہت دور کی بات ہے تین دن کے اندر آپ کو اس کی طاقت کا پتہ چل جائے گا آپ خود اپنے اوپر یقین نہیں کریں گے کہ میں ایسی کون سی چیز استعمال کرتا ہوں جو میری جسم کے اندر طاقت کو بہت زیادہ بڑھا رہی ہے خاص طور پر وہ حضرات جو جیم کرتے ہیں جیم کرنے والے نوجوان ان کے لیے بہت مفید ہے اور جو لوگ اپنا سٹیمنا کھو چکے ہیں ان کا سٹیمنا بحال کرنے کے لیے یہ قدرت کا توفہ ہے اس کو استعمال کریں اور اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ